بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شکیل ملک سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں بساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے آج ان کا فرمان ہے کہ انہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی یا آرمی چیف سے ملاقات کی ضرورتی نہیں ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا ان کی ملاقات کروائی جائے اب اس سے پہلے کئی بار اپنے وی لوگز میں بتا چکا ہوں کہ خان صاحب نے کس طرح سے وہ منہ سماجد کرتے رہے ہیں اور ایوان صدر کے وہاں پر بھی جا کے جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ملاقاتوں کی تو خیر دال نہیں گلی تو اب خان صاحب یہاں تک کیوں پہنچے ہیں اور انہوں نے ایک طرح سے کیا کچھ تسلیم کیا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے لیکن سب سے پہلے وہ افسوس نہ خبر جو تحریک انصاف کے ارکن علی بلال اور عرف زلے شاہ جو ہیں ان کا کل ان کی جو انتقال ہوا ہے مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس تشدد سے ہوئے جبکہ دوسری طرح پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ان پر تشدد ہی نہیں کیا گیا اور پولیس یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے اور کچھ تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ جاری کی گئی ہیں پولیس کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ علی بلال زلے شاہ ان کو ہسپتال ایک کالے جو ڈالا جو ہے اس میں پرائیویٹ لوگ لے کے آتے ہیں وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر ان کو جب چیک کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو ہسپتال میں ہی ڈیتھ ریسیو کیا جاتا ہے یعنی کہ ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی ان کی جو موت ہے وہ واقع ہو چکی ہوتی ہے تو وہ دو لوگ جو ان کو لے کے گئے ہیں وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے جبکہ دوسری طرف پی ٹی ایج یہ کلیم کر رہی ہے اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے تشدد کیا گیا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی پچیدہ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ جیسا بھی ہے اس پورے معاملے کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے چونکہ جس بڑے ماں باپ کا بچہ جو ہے وہ مرا ہے وہ واپس نہیں آنا اور اس بڑے ماں باپ کو انصاف ملنا چاہیے اگر کوئی اس انتقال کی وجہ سے اس موت پہ جو ہے وہ سیاست کرنا چاہتا ہے کوئی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف یا حکومت دونوں جو بھی اس پہ سیاست بھی کرنا چاہتا ہے یا اس قتل کو یا اس موت کو جو ہے وہ اپنے کسی بھی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے ان کو ایسا موقع نہیں ملنا چاہیے جو اداریں ہیں ان کا اپنا کردار دا کرنا چاہیے اس کی مکمل تحقیقات انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو اصل محرکات ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے اگر پولیس والوں نے اس پر تشدد کیا اس کو مار مار کر مار دیا تو ان پولیس والوں کے خلاف بھی قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان پر اور اگر کوئی یہ حادثاتی موت تھی اور اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور اسے ایک سیاسی سٹینٹ کے طور پر ملک میں انتشار پھرانا چاہ رہا ہے تو پھر ان کا بھی جو ہے وہ صدے باب ہونا چاہیے تو یہ جو صورتحال ہے وہ درپیشتی میں ہے اس پر ضرور بولنا چاہ رہا تھا دوسرا جناب آپ بات کرتے ہیں خان صاحب کی کیونکہ خان صاحب ویسے تو روزانہ پینترے بدلتے رہتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ابھی دو دن پہلے ہی خان صاحب نے فرمایا تھا کہ جی وہ تو آرمی چیف سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اب خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ جناب مجھے تو کسی کی ضرورتی نہیں ہے مجھے بسا کیوں کیا ضرورت ہے ان کا کہنا ہے کہ چھتیس زمنی انتقابات ہوئے ہیں اور تیس میں ہم نے کامیابی حاصل کیا تو میں تو ہماری جماعت جو ہے وہ پاپولر پارٹی ہے ہم تو آنے والے انتقابات میں جو ہے وہ تو تھٹ میجورٹ سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کریں گے اور ایک بڑی طاقت کے طور پر ہم واپس حکومت میں آ رہے ہیں تو ہمیں کسی کے سہارے کی کیا ضرورت ہے اب یہ کیوں کہا گیا خان صاحب کی طرح سے سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں تو پھر کل منت سماجد کیوں کر رہے تھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب کو وہ کہتے ہیں نا کورا جواب وہ دیا گیا ہے اور خان صاحب کو نہ صرف خان صاحب کو بلکہ ملک کے جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے یعنی کہ صدر مملکت کا جو آفیس ہے وہاں بھی ان کی دال نہیں گلی صدر صاحب کو بھی انہوں نے یوٹلائز کیا انہوں نے صدر صاحب نے بھی کوشش کی کہ چلیں کسی طرح سے معاملات سیدھے ہو جائیں لیکن وہ نہیں ہو پائے اب چونکہ خان صاحب کو وہ ہر طرف سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کورا جواب ملا ہے اور خان صاحب کو نو لفٹ جو ہے وہ اس کا سائن دکھایا گیا ہے کہ نہیں جناب اب نہیں وہ ان کے لیے بقیدہ طور پر ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ناہل نلائق اور بتمیز تو اب یہ تو نہیں چال سکتا کہ آپ نلائق بھی ہوں اور ساتھ بتمیزی بھی کریں اور پھر بھی آپ کو ماف کر دیا جائے یا پھر آپ کی گلتیوں کو درگزر کرتے جائے تو کب تک تو اب خان صاحب کو چونکہ وہاں سے کچھ ملا نہیں ہے وہاں سے ان کو کورا جواب ملا ہے اور اب خان صاحب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جس طرح سے ان کے خلاف اور ان کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ان کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مختلف مقدمات ان کے سامنے قائم کیے جا رہے ہیں اور اصل جو ان کو در ہے وہ ہے نا اہلی کا ڈسکوالیفکیشن کا پارٹی دارت سے ہٹائے جانے کا تو اس لیے خان صاحب اب انہوں نے کہہ دیا جی مجھے ضرور تو نہیں ہے لیکن ضرور تو آپ کو نہیں ہے انہوں نے آپ کو چونکہ انکار کر دیا ہے اب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو وہ آک کر دیا گیا ہے اب آپ کے پاس کوئی آپشن تو بچا نہیں ہے تو اس لیے آپ نے عزت بچانے کے لیے کہہ دیا خان صاحب نے کہ جی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اب بھی اندر خاتے جو ہے کوشش کی جا رہی ہے چونکہ اگر کوشش نہیں کی جا رہی تو پھر کچھ لوگوں کو کیوں یوز کرنے کی ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب آپ کے رابطے ہیں آپ کی وہ تعلقات بڑے ہیں نام تو میں نہیں دے رہا لیکن ابھی جو تحریک انصاف میں بڑی ان کی وہ آو بھگت بھی کی جا رہی ہے بڑے بڑے عوضوں سے نماز دیا گیا ہے ان کو تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی چونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہمارا جو ہے ان کے ساتھ سیٹنگ کروائیں چلے ہو جاتے ہیں معاملات اگر کچھ بیانویان کی سختیاں یہ ختم کرنی ہیں تو اپنا موقف تو چینج کرنے ہیں ویسی مہار ہے تو آپ کریں لیکن ان کو بھی ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مصبت جواب نہیں ملا تو میں نے اس ویڈیو میں بالکل آخر میں کہ جی خان صاحب نے جو اپنیا اب نیا بیان دیا ہے نا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کو آگے سے جو ہے نا وہ برقیدہ طور پر جواب مل چکا ہے تو اس لیے وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں اور ان کو اب خوف بھی ہے خوف تو پہلے بھی خیر ہے تو گرفتاری سے ڈرتے ہیں لیکن کل ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر خان صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی کافی فول پلے کر رہے ہیں لیکن سیاسی طور پر کل انہوں نے ایک بڑی کمزوری ظاہر کی ہے کہ کل جب انہوں نے ایک اناؤنس کیا کہ جی ہم ریلی لے کے جائیں گے اس کے بعد حکومت نے وہاں پہ شہر میں دفعہ 144 کا نفاذ کی اور یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے زیادتی کی ہے کہ اگر دفعہ 144 کا نفاذ پورے شہر میں تھا تو جو مختلف شہر کے جگہوں پہ جو ریلیاں ہو رہی تھی جو اجتماعت ہو رہے تھے وہ ہوتے رہے اور تحریک انصاف کو یہاں پہ روکنے کی کوشش کی تو پھر حکومت کو چاہیئے تھا کہ وہ یا تو ان کو بھی اجازت نہ دیتے تو تاکہ یہ تاثر تنا جاتا نا کہ آپ نے صرف تحریک انصاف کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے لیکن وہاں حکومت نے جو کاروائی کی وہ تو غلط ہے ہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر عمران خان نے اپنی کمزوری بھی دکھائی ہے کل خان صاحب کو جو ہے بھلے وہ دو چار پانچ منٹ کے لیے نکلتے ہیں ان کو گھر سے باہر آنا چاہیئے تھا شو کرنا چاہیئے تھا کہ جی میں قیادت کرنے کے لیے نکل آیا بھلے بعد میں ظاہر ہے وہاں پہ ایک تصادم تھا تو اس کے بعد چلے جاتے ہیں لیکن خان صاحب گھر سے نہیں نکلے اور گھر سے صرف وہ ایک دھمکی کے وجہ سے نہیں نکلے چونکہ کل وہ ایک اعلان کر دیا گیا نا پولیس کی طرف سے کہ جناب اگر آج عمران خان گھر سے باہر نکلے تو پھر آج ان کو گرفتار کر لیا جائے گا آج یہ واپس گھر نہیں آئیں گے بلکہ وہ حوالات میں وہاں پہ ان کو سٹیک کرنا پڑے گا تو اس خوف کی وجہ سے کل خان صاحب گھر سے نہیں نکلے اور میں سمجھنا ہوں خان صاحب نے اپنی کمزوری دکھائی اور ویسے بھی کمزور ہی ہیں اسی وجہ سے وہ صرف تقریریں کر رہے ہیں عملا تو وہ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا اور دوسرا بلکل آخر میں ایک بار پھر میں یہ بات کروں گا کہ زلے شاہ علی بلال جو ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو کیفرے کے دار تک پہنچنا چاہیے اللہ حافظ